جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دبارہ سے خوشاہ مدید کہتے ہیں سبزی منڈی آپ کو دکھائی ہے اب آپ کو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے یا بری لگی ہے یہ اب ہم جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں وہ ہم یہاں کے اہدے داران سے پوچھیں گے جنرل سیکٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں سبزی منڈی کے بلال چودری صاحب ساتھ میں یہ ڈیپٹری میئر لاہور بھی ہیں پرگرام میں آپ کو خوشاہ مدید کہتے ہیں یہ پہلی مردمہ نہیں ہے کہ ہماری آپس میں انٹریکشن ہو رہی ہے جب آپ کی دورے حکومت ہی تب بھی میں نے آپ کے انٹرویو لیے تھے اب آپ پاکستان تحریکہ انصاف کی دورے حکومت میں کام کر رہے ہیں ابھی بھی ہم یہاں پر موجود ہیں حالات ٹھیک نہیں ہوئے کیوں کیا بجائے کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کوئی جو میکمہ ہے آپ دیکھ لیں منڈی کے گندگی کے حالات دیکھ لیں ٹریفک کا نظام دیکھ لیں جدر آپ دیکھیں کچرا ہی کچرا ہے گائے بینسے ہیں وہ اتنی پھر رہی ہیں کتے بھی ہیں کتے تو ہیں لوگ گائے بیسے ہی نہیں ہے کہ پکرنے کے لیے تیار نہیں منڈی ایسے بنی ہوئے جیسے اپنا سمجھ لیں مویشی منڈی بنی ہوئی ہے تو دیکھا میں نے جو لو ناظرین کو بھی دکھایا یہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی منڈی ہے یہاں بے شمار سوولتے آپ جنرل سیکٹری ہیں بلال صاحب آپ جنرل سیکٹری ہیں آپ یہ کہیں گے کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا تو پھر ہم کس کو جا کے کہیں یہی کہہ رہا ہوں کوئی کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں مطلب آپ کچھ نہیں کر سکتے دوسرے ہم کرنے کے لیے جنرل سیکٹری نہیں کچھ کر سکتا میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں جو کچھرا پھینکتے ہیں جو جو گاڑییں راستے میں کھری کرتے ہیں انہیں جرمانے کریں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سولتے مل سکتے ہیں کوئی پلان نہیں ہے پلان اور کیا پلان ہوگا ادھر اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ پلان دینا چاہتے ہیں حکومت کو پلان دینا چاہتے ہیں یہ ہے کہ یہ ادھر کے روڈ جو ہیں وہ صحیح کیے جائیں وہ ڈرین جو ہے وہ ڈرین کا بے حد بورا حال ہے گندہ پانی جگہ جگہ میں پھیل رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اتنے بڑے مسائل یا اتنے کروڑوں اور بہت کا خرچہ نہیں ہے یہ تھوڑی تھوڑے پیسوں سے چھوٹے پیسوں کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے خود کہہ دیا بلال صاحب یہ چھوٹے چھوٹے پیسوں کا مسئلہ ہے یہ اربوں روپے ٹھیک ہے کروانے کے لیے تیار ہو تو پھر ہے نا ہم پرومائز کر رہے ہیں جیسے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے رضا کرانا طور پر کر رہے ہیں بلال صاحب بگلا سوال سنیے گا اب آپ نے کہا کہ یہ کوئی اربوں روپے کا پروجیکٹ نہیں ہے چھوٹے چھوٹا خرچہ ہوگا اور یہ منڈی جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے ابھی ابھی ہم نئے پاکستان میں انٹر ہوئے ہیں پاکستان دریقے انصاف کو آئے تو پانچ مہینے ہوئے اسے پہلے دس سال تو آپ کے حکومت تھی مسلم ملک نون کی حکومت تھی تو آپ نے یہ مسائل ان سے کیوں نہیں کہے دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہم نے پہلے حل کیے ہیں سر میں آپ کی دورے حکومت میں مسلم ملک نون کی دورے حکومت میں بھی منڈی میں آئی میں نے انٹرویوز کی اور یہی حالات تب بھی دیکھیں پہلے تو کوشش ہم کرتے رہے ہیں کیونکہ ہم جو دس سال میں بہترین نہیں آئی وہ پانچ مہینے میں کیسے آ سکتی ہے ہمارے ابا ہو جہاں یہی کام کرتے ہیں لیکن پہلے سے جو حالات ہیں وہ بہتر ہیں یہ بھی آپ سب سے پوچھ لیں پہلے سے حالات بہتر ہیں جو پہلے تو دو دو ماہ پانی نہیں نکلتا تھا یہاں سے بارش ہوتی تھی تو اب تو پھر بھی بہتر ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب جو کہ سابق وزیرالہ پنجاب رہ چکے اور پانچ نہیں دس سال کے لیے وہ سٹیٹ آف دی آٹھ منڈی یہاں پر بنا کے جاتے دے کر جاتے کیونکہ یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے یہ ہر غریب امیر بلا کسی نسلی امتیاز کے بلا کسی ہندو مسلمان کے سب نے کھانی ہے سبزی سب نے کھانی ہے ایسے یہ کیوں نہیں کیا بچھلی گزرشتہ کو متنے یہ ہر عام اور خاص ہر گار میں پہنچتی ہے سبزی اس سے میں کہتا ہوں کہ بے خد صاف ہونا چاہیے لیبرٹی یا انارکلی سے بھی اسے زیادہ صاف ہونا چاہیے ہونا چاہیے شباز شریف صاحب اس طرف کیوں نہیں آئے بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں فسیلیٹیز دے ہیں ہمارا کام جو ہے یہ کھانے پینے والا کام ہے پورے پاکستان سے چیزیں یہاں سے سپلائی ہوتی ہیں تو یہاں سے اچھا تاثر جانا چاہیے میں زراد کی طرف سے محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارچ بھی ہے سبزی منڈی کے پرگرام میں آپ کو شامدید کہہ دیتے ہیں سر یہ منڈی کیسی ہے آپ کی منڈی ٹھیک ہے منڈی اچھی ہے بہت مجھرک منڈی ہے اینٹرنس پہ جا کے دیکھیں کیچڑ کے اوپر گوبر کے اوپر علو کی بوریاں ہیں ہر روز صفائی ہوتی ہے ایسی کھاتے ہیں سب نہیں ایسے نہیں کھاتے یہ صفائی ہوتی ہے صفائی کے اوپر بیٹھتے ہیں جو گاندو ہوتا ہے وہ روز جو آپ کہہ رہے ہیں تو میں کیوں مانوں وہ جب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں کیوں مانوں جو میں نے ناظرین کو دکھا ہے وہ کیوں نہ مانے ہم آپ موقع پہ دیکھیں موقع پہ دیکھا ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہے ایسا ہے جب ٹریکٹر خراب پرسو ٹریکٹر خراب تھا جس کی وجہ سے وہ کم تھوڑا سا رہا گیا تھا ڈیلی کی بنیاد پر صفائی ہوتی ہے پرسو ٹریکٹر خراب تھا اور پرسو ایک ٹریکٹر کی وجہ سے ساری سبزی منڈی گندی ہو گئی تھی ساری سبزی منڈی گندی نہیں ہوگی جب تک وہ ٹریکٹر آئے گا تھا تب صفائی ہوگی نا موقع پہ چھتے ہیں ادھر لوگ کورا وغیرہ پھینکتے ہیں ادھر چوبیس گھنٹے تو کام چلتے ہیں گائیں کا گوبر گائیں کا گوبر گائیں کا گوبر انہوں نے آگے بھی گائیں وغیرہ بین سے پکڑی ہیں ان کو جرمانے بھی کی ہیں اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کرتے ہیں آگے سے کافی بہتری ہے اس چیز کی ہم اس کے لیے یہ نہیں یہ مارکٹ کمیٹے ہو کہ ان کی کوئی مطلب ان کے لیے بات کر رہے ہیں جہاں ان کے کوئی کمزوری ہوگی ہم بتائیں گے اور جہاں ان کی سفائی کا ہم نے پہلے بھی سفائی کے حالات دیکھے ہوئے ہیں شاید آپ نے بھی دیکھی ہے اس سے گائیں بین سے پوری طرح کنٹرول نہیں ہو سکی جگہ جگہ میں ایسے پھرتی ہیں لوگوں کا نقصان کرتی ہیں اور بورییں پھارتی ہیں جو جتنی سبزی کے سارے خراب کرتی ہیں وہ اتنے کنٹرول نہیں ہوا گائے بیسوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹون والوں کو لیٹر لکھا ہے ٹون والوں کو کام ہے کتنے سالوں سے لکھا ہے میں سالوں سے آ رہی ہوں آپ نے لیٹر ہی تب کا ہی لکھا ہوا ہے ان کو لیٹر گیا جب آپ دیکھ لیں اس کو لکھا اس کو لکھا ٹون کے افیسر کو لکھا ہے سیکٹری مارکٹ کمیٹی نے اصل باد ہے یہ بھی مجبور ہے یہ پکر کے کہاں لے جائیں کوئی دیکھے جاتے ہیں ایک دو ایک دو آپ نے آپ نے اکبال صاحب اکبال صاحب کہہ رہے ہیں ٹون کے افسر کو آپ نے خط لکھا جی جی رائٹ یہ کھڑے ہیں ٹون کے افسر نہیں میں اس ٹون کا نہیں ہوں بلال صاحب دیکھیں میڈم دیکھیں بلال صاحب کہہ رہا ہوں کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں تین دفعہ اپنے دفتر میں بلوا کر وہ جو ہمیں اختیار آ دی ہیں لیکن پھر بھی بے اختیار ہیں چلے بہت سے آپ کی دورے حکومت میں آتی ہے آپ کی پارٹی کے اوپر میں نہیں ہے اس میں شکنی ہے وہ چل رہا ہے ایسے ہی چل رہا ہے یہ ڈیپٹی مئر ہیں ملال صاحب ہیں پاکسان مسلم ملک نون سنگھ کا تعلق ہے اور یہ اختیار کے معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسے تھا بے اختیار ہوں اور ابھی بھی ہم اختیار ہیں تبدیلی پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں تھی میڈم بات یہ ہے کہ کسی بھی ہمارے عددار کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو یہ اس کا ذاتی تعلق ہے بسیر تاجر چاہے ہمارے پسند کی حکومت ہو یا نہ ہو جب سیاسی جماعت سیاسی جماعت اور ذاتیات کا اپس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے میں وہی بات کر رہا ہوں دیکھیں ہمارے لیے وہ بندہ مقدم ہے جو مارکٹ کا سوچے گا پہلے آپ مجھے بتائیں ذاتیات کا اور سیاسی جماعت سے تعلق کا آپس میں کوئی تعلق ہے جیسے ابھی آپ ان کو کہہ رہی ہیں نا کہ آپ ڈیپٹی میر ہو کے نہیں کرا سکے یہاں کا حالانکہ دیکھیں سب سے زیادہ رننگ اپنی پارٹی کوئی انسان نہیں گیا سکتا کہ یہ کام کروا دیکھیں جو سبزی منڈی کا جو ترجت طبقہ ہے نا ہمارے پاکستان سے میں سب سے مظلوم طبقہ ہے کیوں دیکھیں سب سے زیادہ مارکٹ چوبیس گھنٹے کوئی مارکٹ نہیں چلتی پورے پاکستان میں دیکھیں ہم بیس دفعہ ارباب اختیار سے مل کے یہ بات کر چکے ہیں اس میں صرف ان کی کمزوری نہیں ہے ہماری بھی کمزوری ہے بطورے آر تی جو ہم یہاں پہ تاجر بیٹھے ہیں اس میں ہماری بھی کمزوری ہے ہم نے آئی تک اپنی آپ وہ جیسے ہیں نا کہ اللہ بھی اس کی قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہ بدلنا چاہے جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا جھانکیں گے تو ہم اگلی بات کریں گے ہمارے بے شمار گلیں ہیں ہماری کی کمیٹی والوں سے اور وہ ویلڈ بھی ہیں لیکن ہم اپنا فرض پورا کریں گے تو ہم ان کا بھی گرمان پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے کام کیوں نہیں کیے ہم نے آر تی انہوں نے آئی تک مل کے اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کر سکے بولی گا اگر ہم ایک ٹائم رکھیں گے ان کو چار گھنٹے ملیں گے صفائی کے لیے تو پھر ہم ان کو پکڑیں گے اگر صفائی نہیں ہوگی اگر ہم نے جگہی خالی نہیں دینی ان کو ابھی یہ گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں شیڑ کے ساتھ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اسنی لا قانونی ہے تو میں نے اپنے ملک میں ہی دیکھی یہی دیکھی میں نے اور کہیں نہیں دیکھی ہمیں ہمیں معاملات مینج کیوں نہیں کرنے آتے پلاننگ ڈپارٹمنٹ کہاں ہے کیا کر رہا ہے وہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ جو اربا روپے اربا روپے جس کا بجڑ ہے میڈم آپ دیکھیں گے سینٹر ہوئی ہیں نا آپ نے باہر سوشل سیکیورٹی والے دیکھے ہوں گے بم ڈس بوضولہ دیکھے ہوں گے نشید سمبر خاصم ہم کے لبا کچھ نہیں ہے آج تک مونیٹرنگ روم میں بھی کیامرا کام نہیں کر رہا ہوگا کوئی مونیٹرنگ سسٹم کام نہیں کر رہا ہمارے جو ہم نے ذاتی جو ہم نے لگوایا تھے وہ مارکی کمیٹی کے ساتھ مل کے ایک سسٹم لگا تھا وہ مونیٹرنگ روم بنا ہوئے ہمارا لیکن اس مونیٹرنگ کا فائدہ کیا ہے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھیں گے ابھی میں بات کروں گی ہم بات کریں گے گزشتہ دور حکومت کے حوالے سے تو ہم نے بات کی آہ بلال جودی صاحب آپ قابل عزت ہیں ہمارے بڑھے ہیں یہ بتائیے گا اس دور حکومت میں کب کب آپ نے کس کس وزیر سے یا پھر کس کس عہدے دار سے بات کی سبزی کے مسائل کے حوالے سے سبزی منڈی کے مسائل کے حوالے سے اور محکمہ ذراعات کے علاوہ ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی محکمہ ذراعات والے بھی پلاننگ کر رہے ہیں نسٹر سے بات ہوئی نہیں وہ سیکٹری زراعت سے بات ہوئی تو وہ ڈریکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی جو منڈی میں جگہ کی کمی ہے اس کو دوسری منڈی میں لے جا کے پورا کیا جا سکتے ہیں سیکٹری زراعت صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آپ سے ایک سبزی منڈی آپ کے پاس شاید ہارڈلی دو سبزی منڈی ہوں گی لاہور شہر میں کتنی سبزی منڈیاں چاہ سبزی منڈیاں بڑی مرکزی منڈی یہ ہے آپ اس کے حالات نہیں ٹھیک کر پائیں مجھے لگتا ہے آپ بہت زیادہ کوئی مصروف انسان ہیں جس کے پاس اپنے ہی جس کے پاس اپنے کام کرنا جو اس کو چاہیے تھا وہی کام وہ نہیں کر رہے کیا آپ کام کر رہے ہیں جب آپ نے اپنا کام ہی نہیں کرنا یہ آپ کی جو رسی Ishstra ہے آپ نے اپنا کام نہیں کرنا میں نے اگر پولیام کرنکٹ کرنا میری وے کا مالکہ کاری ہے اگر میں ہی پولیام نہیں کرنکٹ کروں گی تو کیا مصروفیت ہے میری کیا مصروفیت ہے東ی ambageur سیکرٹر صاحب کی کیا مصروفیت ہے کام ہے انہوں نے کرنا چاہیے اور وہ میرا خیال ہے کر بھی رہے ہیں ہوں گے وہ پلان کر رہے ہیں ہماری نا میاں بن رہی ہے نا اس کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں ہماری اس موضوع میں میاں اسلام اقبال صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے نہیں نہیں ان کے ساتھ ہماری ڈی سی آفیس میں میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ جو آپ کے کام پینٹنگ ہے انشاءاللہ ہم ضرور کروائیں گے اور چودری سرور صاحب نے بھی ہمیں چیز کی یقین دہانی کروائی ہے انہوں نے بھی اپنے گوئے ادھر بلوائیا تھا انہوں نے بھی ہم نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے اور انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں اللہ پاک بہتر کریں گے انشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ کیا آپ تو کہیں گے تو سب اچھا ہے ہے نا اقبال صاحب ہمیں ڈیلی کی بنیاد پر ہوتی ہے جب جگہ ملتی ہے ہم جگہ جہاں پر نہیں ہوتی یہاں پر جہاں بندے ہمارے کھڑے ہوتے ہیں بہتا کون کو لیتا ہے سر یہاں پر کوئی بتا نہیں لیتا ہمیں میں نے تو پہلے کہا تھا آپ کہیں گے کہ سب اچھا ہے نہیں ہم نے سنا ہی نہیں ہے کسی سے بتا کو لیتا ہے کو نہیں ہے سبزی نیچے رکھ کے بیشنے کے لیے کتنے پیسے لے جاتے ہیں نہیں میڈم یہ تو ایک آپ کو ایک بتا دیں کہ جو مثلا جن کا کوئی چکڑ ہی نہیں ہے وہ آپ کو ایک جھوٹ بتا دیں یہ بتا اب یہ سب سے پہلے یہ بتا ہے نا بتا کہتے ہیں کس کو ہیں بتا ہوتا ہے کوئی گن پوائنٹ کھڑا ہوگے گن پوائنٹ اس کے گن پٹی پر رکھ کے پرچی ہوتی ہے بتا نہیں پرچی میری ایک پرچی ہے جو گن کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا ایک پرچی وہ ہے جو مارکٹ کمیٹی نے ٹھیکا دیا ہوا ہے اس نے جس نے ادھر سے مال اینٹر مطلب لوڈ کر کے نکلنا ہے اس سے پرچی لینی ہے اگر کوئی کسی زمین سے بیٹھے ہوئے جا گے کسی کو کوئی پرچی دے رہا تو وہ بتا دیں یہ ایسے باتیں ہیں ویسے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جہاں میرے خیال سے پوزیٹیب لوگ ہوتے ہیں وہاں نیگڈیب لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسی باتوں وہ جان گے ایشو آرتیوں کو بدنام کرنے کے لیے بھی یہ ایشو بار بار جان گے اچھالتے ہیں اور کوئی ایسا مصدر اللہ کا شکر رکھیں ادھر بھی سب ٹھیک ہے بتا جو لیتا ہے ہمیں پتا ہی جو ہمارے پاس آئے گا بتے کی شکیات لے کر ہم اس کا حل سوچیں گے اور اس کا علاج بھی کرتے ہیں کیا نکالنے لگے ہیں میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ہمارے پاس ایک آدمی آیا اس کے شکیات تھا ایک بندے نے کمیشن زیادہ لی تھی اس کے جو کمیشن زیادہ لی تھی وہ میں نے واپس کروائی اس کے اور یہ اس کے وصولی کے دقصد ہیں یہ میرے سیکٹری کے دقصد ہیں جو ہمارے پاس کو آئے گا کوئی شکیات لائے کر ہم اس کا علاج کریں گے کوئی ایکسپلین جو کرے گا اور کیا مسائل ہیں اور کیا مسائل سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہماری منڈی میں یہاں پہ جو ہے چونکہ چوبیت گھنڈے کا کاروبار ہے اور بے شمار جو ہے جرائم پیشہ افراد کے جو آنے جانے پہ کوئی چیک نہیں ہے یہ ملڈی کے اوپر یہ اکثر وارداتیں ہو جاتی ہیں کچھ ریپورٹ ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی سر مجھے معلوم ہے جو آکے یہاں پہ ٹرکس آتے ہیں آن لارڈنگ کے لیے ان کے بیٹریز تک چوری ہو جاتی ہیں چوری ہو جاتی ہیں یہاں سے بلکل یہاں پہ پہ پولیس والے پہنچ جاتے ہیں اور ان کو پکٹ لیتے ہیں کیس تو چلتا نہیں ہے کچھ پیسے اسے لیے کچھ اسے لیے چھوڑ دیا لیکن جو اصل کام ہے ان کا کرنے والا جو رات کو یہ جرائم پیشہ افراد پہ نظر رکھنے کے لیے ہم سیکیورٹی کے علیہاص سے بلکل بغیر محفوظہ تاجر جو سردی منڈی کے ہیں چیک ہے بلال جودی صاحب یہاں پہ جو پارکنگ کا ایشو ہے پارکنگ ہے کہاں پہ کونسی پارکنگ ہے یہاں کوئی پارکنگ نہیں ہے پارکنگ سٹینڈ ہے یہ ایک نا وہ جو مارکنگ کمیٹری نے ٹھیکے پہ دیا وہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی پارکنگ اور جو منڈی اینڈر ہوتے ہیں دیوار کے ساتھ جو جگہ ہے وہ کیا ہے وہ بھی پارکنگ سٹینڈ ہی ہے وہ پارکنگ سٹینڈ ہے اور جب بھی ہم وہاں پہ آئے ہیں تو وہاں پر سب نیچے رکھ کے سبزیاں بیچتے ہیں پارکنگ سٹینڈ پر میں آپ سے نہیں ہے سر 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 وہاں پہ پارکنگ سٹینڈ میں سبزیاں رکھ کے بیچی جاتی ہیں آج ہمارے پرگرام کے آنے کی وجہ سے ہمارے ٹیم کے آنے کی وجہ سے وہاں پہ کچھ نہیں دیکھا اگر ہم نہ ہوتے یہاں پہ اگر کیا مدال انہوں نے اٹھایا اٹھایا ہو سر ایسا ہوا میں گزشتہ پرگرام کی ریکارڈنگ چلائیں گے ہمیں بزشتہ پرگرام کی باوجود بھی انہوں نے نہیں اٹھایا ہم تو کہتے ہیں انہیں پارکنگ کی جگہ میں پارکنگ ہونی چاہیے یہ مال جو ہے منڈی میں بکنا چاہیے بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ اور دیگر بھی اقبال صاحب آپ کا اور جنہوں نے ہمارے پرگرام میں آشرت کرتی اور سب کا بہت شکریہ ناظرین میرے یہاں چھوٹی سی بریک لینی ہے جتنے بھی میں نے سخت سوال پوچھے ہیں وہ کسی کی ذاتی دلازاری کے لیے نہیں پوچھے بلکہ معاشرے کی بہتری کے لیے کیونکہ یہاں پہ متعدد مدبہ پرگرام کر چکے ہیں اور ٹاپ شوری ایک ایسا پرگرام ہے جو دیکھا بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جاتا ہے یہ تمام سخت سوالات اس لیے کی گئے تاکہ منڈی میں تھوئی سی بہتری آئے کسی کی ذاتی دلازاری کے لیے کوئی سوال نہیں کیا گیا ایک بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے آپ کہیں میں جائیے ہمارے ساتھ رہیے